بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر بعد ایک ویڈیو بیان کے ذریعے سابق صبحی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز نے سیاست ہی چھوڑ دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مقصد کو لے کر وہ سیاست میں آئے وہ اب آگے بڑھایا نہیں جا سکتا اور بھی مزید گلے شکوے کیے بارال پرزیہ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ کارکن تھے اور جو فیس تھا پاکستان تحریک انصاف کا اب وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ذلہ چکوال سے کون کون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پارٹی کو چھوڑتے ہیں افائیں تو بہت سی گردش کر رہی ہیں لیکن دیگر جو سیاسی رہنما ہے وہ اس سے بارے میں بھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ موضوع راستہ کون سا ہے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بلکہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بڑے لیڈر کا بیان سامنے آ جائے اسی حوالے سے ہم آج کے لائف سٹوڈیو میں گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیئرمن پریس کلاب سینئر صاحبی فاجہ بابر سلیم سے خیش صاحب متوقع تو تھا کہ لیڈران اس طرح پارٹی کو چھوڑیں گے لیکن راجہ یاسر کے بارے میں آپ کو بھی کچھ شک تھا کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ جائے گی شک تھے برو میں ان کی یہاں جاری ہے۔ دو جاری قرآن برو میں اپنے بڑیو یہ ہیں کہ قول میں یہاں Quality 00 velekm� آج تو لوگ ڈران تک جوال آئے گے تو پہلے انہوں نے اگر علی ناثر بٹی ہے اگر جاڑ پر ایک بڑا شرطہ کیا تھا اور بڑے سارکونوں اور سارا ہوں گئے تو اندر سے پھر یہ ادھر راجہ یاسر صرف رات نے ادھر اپنے جوڑ صرف رات میں انداز خان کو داوستیز تھی تو وہ انہوں نے بھی اب سندیس مائن کو ادھار سندھا جو بھی اگر اس اٹھا کر کے تو یہ راجہ یاسر صرف رات نے پتی آئی میں اس کی مولین کا اعلان کیا تھا یہ میں اس وقت کیونکہ امران بھان نے ایک ایسے بڑے سیدھر سے دور پر اوپر سڑے سے مگر ایسے کوئی ان کا کوئی چطہ پر اپرات کو راکھتا ہو پیچھے وہ بات دی تھی تو یہ میں نے موقع کرنا ہے وہ یہ بڑھ سے وہ آگے اگر لوکل افراد میں وہ تفیل بھی پوش آئی ہوئے امران خان اور راجہ یاسر تو امران خان نے کہا یاسر مجھے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے یہ اس وقت 2012 میں یہ میں نے خود امران بھان کو اس کے مستقل کرتے ہوئے راجہ یاسر کے مجھے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت پر دیکھ لیتی رہا تھا ریکشن لڑا اور سرکرہ پر تو وہ تعلیم تعلیدار بہت وہ لوگوں نے مطلب ہے کہ ایک ڈیگریشن ڈی کہ بھئی ہے وہ وقت محول ٹی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا تو پہل آپ اچھارہ میں دیکھیں وہ اچھارہ ان کا جو ہمارک ساتھوں کو اس پر بڑی تاویدار ہے آنسان جیتا ہے آنسان جیتا ہے آنسان جیتا ہے یہ ایک چاسک میں ایک موقع مطلب ہوتا ہے وہ کلک ہو جائے تو وہ اس میں یہ میری افرادیشن ہے کہ یہ راجہ یاتر کو آگنے بھی دیکھتا ہے صرف دوست لوگوں کو پتا ہے پر کتا ہے جندہ لگ آکے دی وہ مطلبت بہا ہے در آئی ہیں راجہ کی جندہ بھی لگا ہوسکے تو وہ وہ بڑے بوکل دیکھت گئے کہ یہ میرا مستق بیل میں شائٹی جوانا پہ میں میں بس کہ اپ ہی آخری ہی ہی انہوں نے کہا میں تیکنو گریئے ٹھے تیکنو گریئے کا مقرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا یہ حلوکوں کیسی آسان روز سے کوئی نہیں اور جس طرح وہ امران خان سے ایک لوگ ہیں تو وہ ان کی مدیشن یہی بنتی ہے کہ وہ ان کا وہ جو مائن فیکٹ بھی آگ نے دیکھ لیا چانا اور جاگر کرانا اور ان پہ کئی لوگوں نے ابھی وہ خاص آرے کو تھوٹی خاص تھوٹے وہ انہوں نے کوئی یادے نہیں ہے کہ کسی کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے مگر وہ ایک واقعہ کے بات کیا جو اس پہ بھی دیکھتے ہیں مگر آیا تو یہ ایک مائن فیکٹ بھنکا کہ وہ کئی دو آہاں تھی کہ وہ آج ہے مدیشن یہ بھی انہوں نے تو وہ سوالے پہ اگر خان سر پراہ خان کا دور اور دکھیں اور ملکیاں کیا ہوتی ہے مطلب ہے یہ اچھی مطلب ہے ان کے ساندھانی اپوکیشن اچھی تھی تو باران یہ جو آپ آت کر رہے ہیں کہ یہ راجہ یافت سے اپرانس نے اگر کوئٹ پانچے کوئٹ کاٹ دیا جی تی آئی کو نہیں ہو رہا جی چھاسوٹے ہی گناڑا ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو پیچھے آپ جو بچے ہیں موسیقی 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 انگرام بیٹ ابھی آنے والے چند دنوں میں یہ آپ چند اختی کہہ رہے ہیں اس میں سے مزید آپ کی افتر درسان میں آگئے ہیں گبی جو آپ نے پتا ہے کہ شہست میں جوہر ہوئے ہیں جوہر تو یہ جوہر توڑ دیکھل چکا ہے اس کے ساتھ جوہر توڑ کے مزید شہستاتان میں اس کے ساتھ نہیں اس میں ہی آپ نے پتا ہے کہ ان پڑی ایک سے ملکہ پڑی ہے پہلی سربل صاحبی کیا رہے ہیں ایون جو آپ کی صافتہ بلی آدم ہے حضار کشمیر وہ بھی اس میں جانا چاہ رہے ہیں اور دو سارے جو پیٹی آئی کی کھوڑنے والے دنسا آپ کرکار کر رہے ہیں وہ بھی ان کی حرابتے میں اس کے اندازہ دنگیری نے جو ہے وہ اپنی ایک اندازہ جو ہے وہ بہجر سلموں کی بٹھائی ہوئی ہے وہ بھی سنایا کہ وہ بھی ان دنوں میں ہی کوئی پارٹی پر ہے وہ اکناز کارکٹر کٹر ہوئے ہیں اکناز مدیل کی رہے ہیں تو معی جو نئے چیزے اور نئے پاہنیوں میں وہ شامل جب سام نہیں آئے تو یہ جو لوگ پور کے جانے والے ہیں ان کو پھر ایک وائز ہے کیونکہ یہ جو جن پاریوں کو آپ نے ذکر کیا ہے جمعہ اسلام میں ہو گئی ہے اسے پھر پڑ گئے ہیں انہوں نے کہا تو سیاسی کارکار پڑ گئی ہے یہ تو دو بھی شیطوں کی جنب پاہنی ہیں تو دوسری طرح میں یہ کہاں چاہتے ہیں کہ پیٹی آئی ابھی بکتے آدھ میں وہ ایک خانم آئی ہوئے لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے کہ پیٹی آئی کو انہوں نے کہ یہ بلکل نہیں سفے ہسپیشل میں کتن ہوگی ہے تو بلکل نہیں سفے ہسپیشل میں کتن ہوگی ہے کیونکہ ہم یہ چیز بھی مفتد ہوگی رہنے چاہیے کہ پیٹی آئی کی ترماؤ میں ہر چند بھی بلد ہو جائیں یہ تو کوئی تکریشن آیا ابھی آپ نے دیکھا چیزے لوگوں نے چھوڑا وہ ان کے اتصالات بھی آپ نے دیکھنے یہ بھی کوئیٹ پاسیبل ہے کہ کل مجھے سکھائی صاحب کے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آئے ہیں اندر رہے کے آئے ہیں مجھے سکھائے کے آئے ہیں ایماریمنٹ ایک مول بدلی ہو سیاست میں دیکھیں کہ یہ اتصالات میں حقرت ہے کیا مول بدلی ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پاس کھارت لوگ پیٹی آئی جیسے سکھانے ہو گئے حصر دومد ہو گیا یا اور دیمت امنار رہنا یہ جانے والے ہیں یہ پھر واپس ان کے مطلب دے بھی لیکن ہوں اس پر یہ آئے ہیں چکوان میں ابھی مجھے سکھائے کے آئے ہیں راجہ کاریت افضل کاریت سے مجھے ایک صاحب کا جو ان کے عددار ہے اس کے ساتھ ہے اس کے بہت بہت عروی پسیٹی ہے یہ جب سب کو جو نہیں کہتے ہیں اے تو ان کو نہیں چھوڑنگی ہے تم کو بھی یہ کارے لگے تم کو ہی پوستے پی لگاتے سے اپنے جو ہمارے اخاہت دارے ہیں ان کو فیلنے نہیں بسکتے ہیں جس کا یہ ایک دائم مور تو وہ وہیوں میں تیش پیشت کرتے ہیں تو میں نے اس کو جو سٹاہ شکتا ہے تو میں نے کہا مجھے تو بہت میں بہت میں رنگ گیا ہے مجھے تو یہ اس کا بہت ہے نہیں پس پہ وہ تو آپ یقین مردے بہت بہت داروں گا آپ پہہ دیکھنا Nasıl پیدے سے آپ جہاں آپ پیدے سے آؤ کرے یہ راجہ ساتھ اور ساتھ ہے یہ راجہ یاسر کی پیولے کے ایک پہلے کی بار میں نے وہ لگائی تھی کہ دو وہ دیکھا ہے نہیں سب کے بارے میں خدشات اور رفائیں تو موجود ہیں لیکن جب تک کوئی اعلان نہیں کرتا اس وقت تک تو بس صرف اس کو ایک اطلاع ہی مانا جائے لیکن سیاست اس کے ساتھ ختم ہونے والی نہیں ہے جس طرح راج افتخار بھی بدارے ہیں کہ اس قسم کے اچھے برے وقت ہر سیاسی جماعت پر آئے ہیں اس کو دبایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اچھا وقت بھی آیا اب اگر اس برے وقت تو پاکستان طریقہ انصاف گزار لیتی ہے تو پھر اچھا وقت بھی ان کے لیے ان کا منتظر ہوگا لائف سٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں درویش صاحب ایک طرف تو طریقہ انصاف کے حوالے سے cut to size والا معاملہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ایک مناسب size میں لائے لائے جائے یہ چیزیں تو بالکل اب ہمیں نظر بھی آ رہی ہے دوسری طرف جو عوام کے عام جو issues ہیں جو اصل مسائل ہیں جو مہنگائی یہ ہے جو دیگر اور مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب election ہوگا تو اس وقت یہ بلوطنی اور یہ نعرے یہ کام دیں گے یا جو مہنگائی کا اصل مسئلہ ہے اس کی بنیاد پر لوگ موڑ دیں گے مہنگائی سب سے بڑائی تھی اس سے پہلے جو کی مہنگائی وہ آئیکن کے ساتھ کو بھی جاری تھی اور انہوں نے بہترین شکست کا رکھ کو چاننا ہوتا اگر collection ہو جاتے لیکن وہ کالک جو ہے وہ پی اے ملن نے اپنے نوزے ملنے وہ جو پہلے سے سلسلہ مہنگائی اور کامیل کیا تو پھر وہ ساری دکوالت کی بلکہ اس سے کہیں کہیں ضرور مون لیگ میں اپنے مکمل لیگ اگر election آئیکن راڈی کرواتے اس وقت collection ہو جاتے اسمبلیاں ٹو جاتی اور یہ ٹویٹی ایم جہے وہ election وہ آئیکن راڈی کی وہ بات آخر میں جو ملنے رکھی میں سمبلیاں توڑتا ہوں اس وقت کو وہ بھان لیتے مون لیگ پانچ سالوں کے لیے امران بڑی آسانی سے بن جاتی اور اس سے سب سے بڑائی تحرکیتی ہو جاتا آج یہ مہنگائی پہلے سے زیادہ اچھلے دور سے بھی در دور تیزی دن 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 دو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ سب سے بڑائی میرے فیال میں اور آج کال جو لوگ مولیگ سے بیرسمی سے ہم نقاط کرتے ہیں آپ کو ارہنشن صفیتین ویڈیہم سے نقاط کرتے ہیں اور اس کی وجہ مہنگائید اور یقین ہم اگر کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ الانچنگ ابھی جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ اچھا پیپر فرینڈلی پور فرینڈلی بجٹ پیش کریں دیکھیں پھر بھی لیمٹیشن اس وقت سے بہت بڑی ہیں پھر بھی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت سے بندے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی اندف سے دیروں پیٹک نہیں ملے گا اور ہماری اکانوی تو ہمیشہ بھی ہے ہمارے بکردوں کی اپر ڈیمنٹ کر رہی تھی کیوں سے آٹک اور اس وقت چاہے ہمیں اتنی بطری سیٹویشن کے اندر ہیں کہ اگر ہمیں کنانوی پاس کا بیلے اور پیچے جیر آئی یہ کچھ نہیں ملتا اور پاکستان کی جو گوش برمالے میں ہے اگر وہ پاکستان کی ریسٹن کے لیے نہیں آتے تو دیکھارت کا اچھا خرصہ خطرہ اس وقت بھی موجود ہے ابھی جب مختلف انسٹالمنٹ بے کریں گے آئی اندف کی تو اس کے بعد پاکستان کی جو ریسٹن ہیں اس لیے کیا بجھنے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں بجھنے برکر ٹھیک ہے جی خطرات موجود ہیں لیکن دوسری طرف عمام کو توقعات ہیں کیونکہ یہ الیکشن یئر بجھڑ ہے اور اس میں لوگوں کو یہ توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا لیکن جس طرح آئی اندف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو تیس جون کو تو پرانا جو معایدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے نیا کیونکہ ہوا نہیں ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا لیکن آج جو آئی ایم ایف کے ڈریکٹر ہیں ان کا ایک سیاسی بیان وہ میڈیا میں آیا ہے اور انہوں نے اس سارے عمل کو سیاست کے ساتھ جوڑا ہے جس پر حکومت پاکستان نے بقیادہ احتجاج بھی کیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں کئی اور چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ اس وقت تمام سلشوں کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے اندرونی طور پر بھی اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور بیرونی جو کوتے ہیں وہ کھل کر اپنا کھیل کھیل دی ہیں اس وقت ہوش کی ضرورت ہے جوش کی نہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکہ بار